بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میر پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرابتی سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹا جو ہی نماز جمعہ بڑھ کے واپس آئے ہیں تو آمیلیں کہا کہ جو پہلے جو انا کسی کی مشین لے کے آتے تھے اسے گرائنڈ کرتے تھے لیکن وہ جو انا گئی ہوئی ہے اور اس کے کمرے کو تالہ لگایا ہوئی ہے وہیں پر نہیں کہا سکے تو مامی نے کہا کہ اس کو جلدی جلدی گرینڈ کر دو تو مامو کر رہے ہیں جس کو گرینڈ دیسی طریقے سے بڑا سا دورہ جس میں چوری بغیرہ بناتے ہیں وہ والا یہ ہمارے پاکوان بھائی نے چڑھا دی ہیں اوپر دو دے کے جو ہے وہ ایوکے سے ایک سسٹر ہیں ان کی طرف سے ہے جن کی طرف سے آج راشن بھی دینا ہے دس گھروں کو دو دے کے ان کی طرف سے ہیں ایک دیکھ اور ہماری ایک ایوکے سے سسٹر ہیں ان کی طرف سے ہے جی افتاری کا انتظام میں اللہ پاک ان کے رزق میں مزید برکتے عطا فرمائے اور اللہ پاک اس رمضان کے صدقے اس افتاری کے صدقے ہماری عبادات ہماری نماز ہماری رزقات قبول کرے ہاں سب کے عبادات روزے نمازیں اللہ پاک قبول کرے اور ہمارے گناہ معاف کرے اور خاص طور پر فلسطین والوں کے لیے دعا کو ہیں آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ ان کے لیے دھیر سری دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اللہ پاک ان کی حفاظت کرے تو ابھی چلتے ہیں جی سب سے پہلے مامو نے بولا ہے کہ جب جمعہ پہ ہم جانے لگے تھے تو مامو نے بولا تھا کہ راشن کا تو گیا گیا تھا میں دکان پہ جا کے راشن کا سارا کچھ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ تفصیل میں لکھایا تھا دس راشن جو ہے ہمارے ناروے والے بھائی کی طرف سے ہیں اور دس راشن ہماری یوکے سے جن سسر ہیں جن کی طرف سے آج افتاری میں دو دے گئے ہیں اور ان کی طرف سے ہے دس راشن تو الحمدللہ جی میں کہہ کے آیا ہوں وہ جیسے جیسے بنتا جائے گا تو میں اٹھا کے لے کے آوں گا اور خواتین کو بلا لیں مامی پھر ان کو تقسیم کرتے جائیں گے وہ لکھے ہوئے نام سب کے ہاں نام سب کے لکھے ہوئے ابھی ٹائم ہو گیا چار بھائی چودہ منٹ اور ابھی سامان لے کر جو ہے ناروے والے بھائی کی طرف سے جو راشن دینا تھا دس خواتین کو وہ الحمدللہ لے کر آ چکا ہوں ابھی راشن جو ہے اور بھی پیک ہو رہا ہے جو کہ ہماری یوکے والی سسر کی طرف سے دینا ہے تو الحمدللہ جی راشن آ چکا ہے جو جس سے آٹا لینا تھا چکی والے سے وہ ابھی آیا نہیں تھا وہ کہیں پر گیا ہوا تھا تھیلیاں اس کے پاس ہی تو اس لیے جو ہے نا آٹا مجھے ایسے ہی لے کے آنا پڑا میں دوسری دکان سے لے کے آیا ہوں مامو نے کال کی لیکن وہ ابھی تک نہ تھے لیے دوسرا راشن جو ہے نا وہ اسی کو میں نے بولا ہے وہ آ جائے گا تب تک یہ پیکج میں یہ ہوتا ہے ان کو بیچاروں کو سیف ہوتا ہے سہولت ہوتی ہے لے جانے میں چلو پیکج تو ہم دکھا بھی دیتے ہیں جی راشن میں ہمارا کیا کیا چیز ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی راشن ایک ہی توڑے میں پیک ہوتی ہیں اور ساتھ میں جی ایک بوتل بہار ہوتی ہے باقی دونوں چیزیں جو ہے نا آٹا بھی اور ساتھ میں جی دو کے جی چاوٹ یہ بھی ہاں دو کے جی دو کی جی نا یہ رکھے ہاں پن کے جی یہ والی ڈال اور ون کے جی یہ والی ڈال سنے کی اور دھو تھی مجھول کر یہ بیسن بیسن ون کے جی خجور دوڑے چائے ایک پیکٹ جو ہوتا ہے مچس کا ہوتا ہے دو کے جگی دو کے جگی دو مرچوں پیکٹ یہ پھڑ گئے گا جی سار ہو گیا نہیں پھڑ گیا یہ دنیا دو پیکٹ دو سابن یہ جی ہمارا پیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہم یہ سارا سارا کا سارا جانا پیکٹ بنے بڑے ہیں یہ ہمارا پیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک ٹوڑے میں پیک ہوتا ہے آئی ٹوڑے نہیں ملے تو یہ جانا الگ لگ پیک ہے ابھی سب خواتین کو بلاتے ہیں اور جلدی جلدی جی دیتے ہیں یہ بزرگ بھی ہے اس کے بیچارے کے پیر جو ہے نا یہ دیکھیں کٹے ہوئے ہیں یہ پیر بھی سارا کٹا ہوا ہے بیچارہ چل بھی نہیں سکتا تو یہ جمعہ پر ناتیں پڑتا ہے اور لوگ جو نا اس کو پیسے دیتے ہیں ناتیں پڑھنے کے گزارہ ہوتا ہے آج ہم بیٹھ جائیں جانا ہے گھر پہ بھی جانا ہے انشاءاللہ اس کا گھر کا بھی عزت کریں گے انشاءاللہ یہ بزرگ بہت حق دار ہے ہاں جائیں آج ہاں جائیں نیکی کا کام کرتا ہے ناتیں پڑھتا ہے اور اس سے اپنا رس کو ہاتا ہے چلو بیٹھ جائیں جی خود بلا جہال بسم اللہ ساری خواتین آ چکے ہیں ایک خواتین رہتی ہے وہ بھی آگے بیچاری یہ جو خواتین ہے اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے ایک سیسٹر ہے بیچاری جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اس بیچاری کو تو اس کو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ ساری خواتین غریب ہیں یہ بیچاری بزرگ ہیں لیکن ابھی نا فصل کاٹ رہتی ہے گندم گندم کاٹ کے آئی ہیں بیچاری کہیں پہ ڈریک ہاتھ مو بھی یہیں پہ آکے دھویا اور یہ بہن اپنی نا کی ویڈیو بنائی دی گا وہ بہن میں راست نہیں بلکہ آئی تیمونی کا جب آئے گا تو انشاءاللہ دوں گا اور بھی ہیں کافی ساری کافی ساری خواتین ہیں جیسے جیسے آتا جا رہا تو پھر ہم کوشش کرتے جائے رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں تو میری ماں اور بہنیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ اٹھا کے ناروے والے بھائی کے لیے دھیر سری دعا کر دیں ان کی پوری فیملی کے لیے دھیر سری دعا کر دیں ان کے لئے صحت والی لمبی زندگی کی دعا کر دیں اُن میں اُن کے کاروبار میں اُن کے رزق میں برکت کی دعا کر دیں دھیر سری دعا کر دیں جیسے سب کے لیے اللہ امین اللہ احوامین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ اللہ محمد رسول اللہ تو اس راشن کو جب بھی استعمال کرنا ہے اپنے کچن میں روزہ کھولنا ہے یا روزہ رکھنا ہے تو ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے ناروے والے بھائی کے لیے ان کی پوری فیملی کے لیے ان کی رزق میں برکت کے لیے صحت کے لیے لازمی دعا کرنی ہے جزاک اللہ خیر آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں یہاں پر جو الحمدللہ روٹی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر روٹی بنا ہوئے آنکے رکھتے جا رہے ہیں سب کا وطین لگی ہوئی ہیں اور ادھر دیکھ والے بھائی بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں بنا رہے ہیں دو جیسے کہ میں نے بتایا تھا دو دیکھیں ایک یوکے والی سیسر کی طرف سے ہیں اور ایک دیکھ جو ہے نا ایک کی طرف سے ہے جو دو دیکھیں بن رہی ہیں ان کی طرف سے راشن بھی ہے تو وہ راشن بھی دینا انشاءاللہ وہ بھی پیک ہو رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر بات دیتے ہیں آج شائری کے وقت تو آپ مطلب کے دیر سے آئے تھے ابھی بھی دیر سے تو نہیں آئے نہیں نہیں تائیں سے آئے ہیں کھانا پینہ کھا کے مطلب پھر بھی بیس پندرہ منٹ بیس رہتے تھے ہم نے ایسے اپنا کام کیا ایسے اللہ پاک مدد کرتا ہے دیکھیں چٹکیوں میں کام ہو گیا دیکھ بھی بن گئی کھانا بھی کھلا دیا میری رات کو اتنی طبیعت خرابتی بخار تھا اور آنکھیں بلکل بلڈ بہت زیادہ تیز تھا لیکن یہ ہے کہ اللہ نے حیمت دی ہے میں اٹھی ہوں میں نے سب کے لیے جوہنا سب کو میں نے سیری دی ہے سب کا خیار رکھا ہے پھر جائے کہ سکون کے ساتھ سے سوئی ہوں پھر سوری دے رسٹ کیا ہے پھر اٹھ گیا الحمدللہ اب جوہنا اپنے شام کو بھی افطاری ہے یہ بھاگہ دوری کا چلتی رہے گی زینب لوگوں نے شور کیا تو تابہ اٹھ گئی تھی نہیں نہیں ابھی پھر سوئی دو ابھی میں نے کہا چلو دیگوں کا کام دیکھے آتی ہوں تو پھر اندر چلتا ہے ہمیں اندر آگئے ہوں تابہ کو دیکھنے کے لیے بچوں کو بھال بھیج رہے ہیں یہ جب تک یہ سو دی رہ گی نا تو مجھے ٹینشن یہ اٹھتی ہے نا تو یہ مجھے بہت زیادہ فرد آتی ہے سارا دن جو ہے یا پھر یہ نل کے نیچے ہوتی ہے سارا دن جو ہے یا پھر جو ہے ادھر ادھر پھر گھوم جاتی ہے پھر وہ جائے سے ڈھوڑنا پڑتا ہے چلے آپ لوگوں نے تاریخ اندازم کریں تب تک نہ میں راشن بنوا کے آجاتا ہوں جو راشن وہ پیک ہو رہا ہے چکی والا بھائی بھی تقریباً آ چکا ہوں گا توڑے بھی پیک کر دے گا ہوں گا تو ٹھیک ہے آپ لوگ نہ تب تک فروٹ بغیرہ بنا لے فروٹ بغیرہ تو آ چکے ہیں سارا وہ بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی سموشے بغیرہ وہ مقبار لیں جو ٹھیک ہے ہاں مامو آپ لوگوں کی دیکھیں تیار ہو گئی چلیں جی آج تو روٹی والے ہار گئے ہیں پرویز بھی آج ماننا پڑے گا کہ رات والی سپیڈ ملی ہے نا رات دو بار اکال کی ہے کہ آ رہا ہوں اٹھا ہوں اٹھا ہوں ابھی تو بھابی نہیں آئی آنکھ ہی نہیں کھلی لیکن یار پھر بھی کمال ہے پھر بھی کمال ہے ادھا گھنٹہ رہتا تھا کھانا ہم کھلا چکے تھے ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ رہتا تھا یہ بھی اچھی بات ہوگا ہاں جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یوکی والی سیسر کی طرح سے دس لوگوں کے لیے راشن آیا ہوگا ہے ان کی طرح سے راشن بنوا کے لے آئے ہیں اور خواتین کو بھی بلا لیا ایک اس بابا جی کو بلوایا ہے اس بابا جی کئی ٹانگ کا مسئلہ ہے ٹانگ گھٹنے کا آپریشن ہوا ہوا ہے بیچارہ کام نہیں کر سکتا اور بزرگ ہے پہلے اینٹے بناتا تھا اب بیچارہ کام نہیں کر سکتا تو ان کو بھی ہم نے ایک سیلیکٹ کیا ہے اور بھی خواتین سب کی سب جو ہے غریب گھروں کی خواتین ہیں جو کہ بالکل مطلب ایسا سمجھ لے جن کی امدنیہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ والی خواتین ہیں اور آج جو دیگے بنا رہی ہیں سسٹر دو دیگے بنای جاری ہے جن کی طرف سے یہ راشن جائے یہ انہی کی طرف سے ہے سب میری ماں بہنیں اور بزرگو آپ بھی آپ لوگوں سے ایک ویسے ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اس سسٹر کے لیے دھیر ساری دعا کر دیں اس سسٹر کی صحت کے لیے دھیر ساری دعا کر دیں محمد امین اور ان کی بیوی کے لیے ان کی بیٹی کے لیے ان کے بیٹے کے لیے ان کے والدین اور ان کے خاندان والوں کے لیے جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان سب مرومین کے لیے دھر ساری دعا کر دیں اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ ایلہ اللہ محمد رسول اللہ مائیں بہنیں اور بھائی جان بزرگ آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ بعد میں بھی جب بھی کچن میں اس راشن کو استعمال کیجئے گا اس سے روزہ رکھئے گا یا کہ افتار کیجئے گا تو ان کے لیے اس سسر کے لیے ان کے محمد امین کے لیے ان کے بیوی کے لیے بچوں کے لیے اور جو اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیر اللہ پکہ آپ لوگوں کو بھی جزاک خیر دے آپ لوگ راشن لے کے جا سکتے ہیں جزاک اللہ مامی بنا رہی تھی یہاں پر سموسے تو مامو آگئے ان کے ہلپ کے لیے کیونکہ دے گئے جو ہے وہاں موست پہلے ہی بن چکی ہیں اور وہاں پر نانی امہ جو ہے اپنی ٹیم کو لے کر بیٹھ ہوئی ہیں وہاں پر بنا رہی ہیں جی روٹ بھی تقریباً بننے ہی والے بس رہ گیا تو ہمارا ہی صرف پانی رہ گیا ہے وہاں روٹی بھی تقریباً بننے والی ہے روٹی والے بھی فری ہو گئے بس صرف سموسے جو ہے یہ مامو فرائی کر رہے ہیں سموسے ہیں اچھا کچھ میں نے کہے تھی جو آپ نا اتقاف والے بھائیوں کو نا کیمرے میں نا دکھایا تھا چلیں ٹھیک ہے میں نا دکھایا تھا وہ غلطی ہو گئی ہم سے بھی غلطی ہو گئے وہاں سموس میں نے کھانا جب دیا نا میں نے تو وہ دکھا دی جس میں نے ان سے پوچھا وہ پھر کیمرے میں آگیا یہ بات واقعی میں سلیم گھڑتا ہوں یہ ہماری ہماری گھانا سے یہ تو میں اس کے باغ نہیں دکھایا ہمارے پتہ کیا کرنا ہے ہمارے سموسے لے کرنا میں بھی نہیں کھاتا ایک میں نے کھایا تو کام خراب ہو گیا میدے میں درد ہو جاتا ہے آپ ایک نہ کھاتے دس کھاتے بھی صحیح ہوتا ایک سے ہوتا ہے کام صحیح باگ کہہ رہا ہوں یہ اٹھا ہوں نہیں دس کھاتا دس دہ اسپیٹل میں میں ایک سموسہ کھانے سے پتہ نہیں کتنی کیلریز بان رہنا ہوتی ہیں نہیں بتا ہے کہ کھا ایک کھا لو نا اس کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے کہ دو کھ لو وہ صحیح ہوتا ہے تو آپ نے بھی ایک نہیں کھو وہ کھلے والا فروٹ والا سسٹم ہے یہ اٹھا مجھے کو تباہ کرتی ہے ابھی روزے کے بعد مطلب یہ نہیں فروٹ چھاٹ اور صرف فروٹ چاولوں کی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بلاڈ پریسے ہی ہو جاتا ہے دو کادی تو لو ہو جاتا ہے ایسا دیکھو اس نے نا میرے چاولوں کے اوپر اس نے نظر چاول بھی چھوڑ گا اور آپ نے بھی تو بدلہ لے گیا ہے نا آپ بھی تو سمو سے پر نظر ٹالی ہوئے دیکھو اس کے میدے کا مسئلہ ہے میں نے خیال کروں کی تو کون کرے گا تو آپ کے بلڈ پریسر کا مسئلہ ہے مامو نہیں خیال کرے گا تو اور کون خیال کرے گا محسوس تو ہو جاتا ہے نا بندے کو اس کی طبیہ ٹھیک نہیں ہو اس طرح مامو ڈر جاتے ہیں آپ سے جن چھوڑے بھوچ چھوڑے کچھ بھی ہو جائے چاول تو نہیں چھوڑے یہ تو بات ہے کاری صاحب آ چکے ہیں اور ختم کی چیزیں بھی سامنے رکھ دی گئی ہیں کاری صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ختم پڑھنے کے بعد یوکے والی سسٹر کے لیے دھر سری دعا کر دیجئے گا ایک یوکے کی سسٹر ہے جن کی طرف سے دو دیکھوں کے انتظام میں ان کے لیے ان کی پوری فیملی کے لیے دھر سری دعا کر دیجئے گا محمد امین ان کی بیوی بیٹے بیٹی اور ان کے والدین اور جو خاندانے خاندان سے خاندان والوں میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دھر سری دعا کر دیجئے گا اور یوکے والی سسٹر ایک اور ہیں جن کی طرف سے ایک دیکھتی ہے افتاری کا انتظام ہے تو ان کے لیے بھی دھر سری دعا کر دیجئے گا تو یہ تفصیل کو جو ہے میں نے آپ کو پیش کر دی ہے تائم کافی کم رہتا ہے تو ساتھ میں افتاری کا سمان بھی رکھوا دی ہے میرام پر جی خواتین کے سامنے بھی فرور رکھنا سارٹ کر دی ہیں لڑو خالہ چھوٹی خالہ لگے ہوئے ہیں جی سب میں فرور تقسیم کر دی ہے اللہ و امین یا رب العالمین سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ختم پاک اور افتاری کا احتمام کرنا خبول کرنا اللہ و امین اللہ و امین اللہ و امین اللہ و امین دونوں بینوں کے خاندان میں سے جتنے بھی چلے گئے ہیں تمام کے اربعہ کو اسارت سواب کرتے ہیں خبول فرما تمام کی قبروں کو جنت کا باؤ بنا تمام کی قبروں کو تحت دینگاہ وصیب فرما تمام کے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ محب فرما اور بھائی امین ہے اور ان کے بیوی اور ان کے بیٹے بیٹی اور جتنے بھی خاندان والے ہیں تمام کو سیحت و سلامتی والے زندگی نصیب فرما تمام کو سیحت و سلامتی والے زندگی نصیب فرما تمام کے مال میں جان میں رزق میں کاروبار میں برکتوں اور رحمتوں کا نظور فرما یا رب العالمین اور جو دوسری بہن ہے ہماری یا رب العالمین ان کو بھی صحت کاملہ واجرہ نصیر ان کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین ان کا افطار کرانا قبول فرما الہی جس کسی نے بھی دعا کے باسدے یا رب کہا کرد پوری آرز و حربی قصوم وجہور کی وصل اللہ کا علاقہ خلقی ونوری ارشی امید وعلا آلہ واصحابہ اجمعین رحمت اللہ رحمن رہ ایک درنا چکے لے پوری آج اور انسان ڈالڈال کے جلدی جلدی رکھتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دینہ ساٹھ کر دیں بیشتے ہیں دوسری دیکھ بھی آگئی سب کو کھانا دیتی ہے ابھی مامو دوسری دوسری مرتبہ دے رہے ہیں جی سب کو کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو تو بتائیے گا کھانا کھا رہی ہو یہ دونوں نور اور یہ مل کرنا کھانا کھا رہی ہیں آیت فاتمہ ہے آج میں نے کہا نور ہے آیت ادھر دیکھنا آیت ادھر دیکھو ابھی وہ کھانے کو لگی ہوئی ہے یہ تو مجھے دے دو سکون سے کھانا کھا دو اسے بھی کھلاو سب کے جانے کے بعد جی ان کو اس طرح جھاڑ کے اچھے سے اور ان کی تہہ لگا کے ان کو اس طرح لپیٹ کے لکھ دیتے ہیں جی سیبلی صبح انہیں پھر بچھا دیتے ہیں جی باقی سب جو رہا ہیں باہر بیٹھے ہیں طیبہ بھی باہر کھانا کھا رہی ہے اور مامی آگئے ہیں جی ابھی اندر کیا چل رہا ہے اندر گف شب چل رہی ہے بڑی بیٹی کی ساتھ ہاں مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ کے رات پہ تنی طبیعہ خراب تھی میں دیکھ رہی تھی آپ چیئر کے پر بیٹھ ہوئی تھی تو آنکہ آپ کی بند تھی بھی دیکھو میری ماما ہم اٹھ کے نام لاغنگ کر رہی تھی میں نے کہا کس کے لیے کام بھی کرنا بڑھتا ہے ذمہ داری بھی ہوتی ہیں میند کرنے بڑھتی ہے اور یہ اگر یہ نیکیہ والا کام ہے اللہ پاک سواب دیتا ہے ہمیں خود سوچیں ہیں پچھلے تقریباً ایک ڈیر سال پہلے ماما کی طبیعت کتنی خراب ہوتی تھی لیکن پھر بھی ہم کام کرتے تھے بے شک بے شک اکیلے گھر کو سنبالہ کام کیا بچوں گو دیکھا سب کچھ انشاءاللہ زن کی جب تک ہے تو ایسے ہی سب کو مل جل کے ایک ہی ساتھ گھر میں رہیں گے اور سب ایک ہی ساتھ ہی رہیں گے مل جل کے رہنا بہت اچھی بات ہوتی ہے ہی گھر میں برکتیں بہت ہوتی ہیں اور سب سے بڑھئی بات ہے اخلاق ہونا چاہیے جس گھر میں اخلاق ہیں نہ اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہو سکتا جس گھر میں اخلاق نہیں ہیں بھلے جتنا کماؤ جتنا کماؤ جو کچھ ہو وہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ٹکتا برکت ہی نہیں ہوتی بلکل برکت نہیں ہوتی آپنے بڑوں کا خیال رکھیں چھوٹوں سے پیار کریں بے شک میں اپنی بچوں کو یہی کہتی ہوں یہ مجھے دیکھتی ہے یہ کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح ہی بننا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میرے بچے مجھے دیکھتے لو اور یہ آپ نے اندر جھان کے یہی سوچ لو کہ ہاں ہم نے اپنی ممہ کی طرح بننے اور ایسے ہم نے کبھی بھی نہیں جیسے یہ چیزیں سکول میں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان پر عمل نہیں کرتے ویسے بیسک جو بھی تعلیم دی جاتی ہے پریمری تک یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بڑوں کا اعترام کرو بزرگوں کا عدب کرو چھوٹوں سے پیار کرو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں ملجل کر رہو اتفاق میں برکت ہے تو یہ چیز نہیں ہے نا جیسے کہ میں آپ میرے گھر میں بھلے سو بندہ بھی آ جانا میں اکیلی اتنا ہوں کہ میں ہاں کھانا بنا کے میں ان کو کھلا سکتے میں سنبھال سکتی ہوں یہ چیز ان کو بھی کہتی ہوں کہ یہ چیز آپ دیکھو آجنا میں وہ سمو سے تلائی کر رہی تھی وہ تقاف والے سب کے لیے نا کہ امیر کیسے آنکھ کے پاس آپ بیٹھی ہو ہاتھ نہیں جلتے میں نے کہا ایس طرح آپ لوگ بھی آپ لوگوں کی بھی پلسٹک ہو جائے گی گپ شپ تو چلتی رہے گی تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں ہی پینڈ امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو اپنے بینٹ ویو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ جو ہمارے چینل پر نئی آئے تو جلدی سے کریں اس کو سسکرائب